اسلام علیکم فرینٹس کیسے آپ سے دو سمیدہ سب خیریص ہوں گے تو ایک اور تھیورم کے ساتھ حاضر ہوں یونیکنس آف انورس اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی گروپ کے اندر جتنے بھی انورس موجود ہوتے ہیں وہ سب ایکول ہوتے ہیں وہ سب یونیک ہوتے ہیں ایک ہی انورس موجود ہوتا ہے اس کے پروف کے لیے وہ ہی میں لوں گا کہ جیسے میں نے آئیڈنٹیٹی کو پروف کیا تھا کہ یونیک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے اسی طرح انورس کو بھی میں پروف کر سکتا ہوں کہ اگر میں دو انورس لے لوں اور دونوں کو ایکول پوٹ کر لوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یونیک ہی ہوتے ہیں تو میں سپوز کرتا ہوں کہ لیٹ بی اینڈ سی آر ٹو انورسز انورس ٹھیک ہے بی اور سی دو انورس ہیں کسی بھی گروپ جی سٹار کے ٹھیک ہو گئے تو بی اور سی میں نے دو انورس لے لی ہیں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا گروپ تھا اے وہ اس کا جو اگر ہم انورس لیتے ہیں تو وہ برابر ہوتا ہے سب سے پہلے بی کو لے لیتا ہوں بی کے اور اے انورس یہ سی کے میں نے دونوں کہانا کہ یہ دونوں انورس ہیں تو یہ دونوں میں لے لیتا ہوں یہ انورس is equal to b اور اے انورس is equal to c تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بی کو میں اے کے ساتھ جب ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس آئیڈنٹیٹی آنا چاہیے کیوں کیوں یہ انورس ہے میں اے کو اس کے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس آئیڈنٹیٹی آ جاتا ہے اسی طرح میں اے کو بی کے ساتھ جب ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس آئیڈنٹیٹی آ جاتا ہے یہ آنا چاہیے اور that is equal to b a اور اسی طرح میں اس کو لوں a into c لوں تو وہ میرے پاس آئیڈنٹیٹی آنا چاہیے کیوں c جو ہے وہ ہم نے کیا لی ہے اس کا انورس لی ہے c a تو اب میں صرف اس کو لے کر اگر چلوں a b is equal to e ٹھیک ہو گیا اب c کو میں بوت ملٹیپلائی کرتا ہوں a b into c is equal to e into c ٹھیک ہو گیا اب c کو a کے ساتھ میں ملٹیپلائی کر دوں یہ جنرل میتمیٹکس ہے b کو میں باہر لے لیتا ہوں by associative law یہاں بھی آپ نے mention کرنا ہے by associative law آپ کر سکتے ہیں بیسے یہ by associative law میں نے اس کو outside لے لیا ہے a کو c سے ملٹیپلائی کر لیا اور b identity into c ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کے برابر تھا e کے برابر تھا e into b is equal to e into c تو e by left cancellation law یا identity ہے تو b is equal to c ہنس ہم نے پروف کر دیا کہ جو ہم نے دو identities لی تھی دو انورسز لیے تھے b اور c وہ دونوں equal ہیں تو ہم یہ conclude کر سکتے ہیں کہ کسی بھی گروپ کے اندر جو انورس ہوتے ہیں وہ unique ہوتے ہیں